پارٹ چھٹے میں ہم بات کریں گے بہت امپورٹنٹ کی دیکھنا اس کو انتک ہے آپ نے یونہ کرشن کی آپ نے دیکھا ہوگا اور کئی بار ایسے جب ہم سے پرسنل اڈوائز کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ہزبینٹ جو ہیں جب ہم فیزکل ریلیشنشیپ بناتے ہیں اس میں کافی زیادہ بروٹل ہو جاتے ہیں جو چیز لب رومینس کیا ہے ایک پراکتک چیز ہے اور جب نیچرل چیز کو آپ ریشنل وے میں کرتے ہو اور پراکتک طریقے سے کرتے ہو تو اس میں پیڑا ہوتی ہی ہوتی ہے ویڈیو کے تکتے کو سمجھیں ویڈیو کے ایم اور ادیش کو سمجھیں اور یہاں پراکتک آپ کا اسپاؤنس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ چیز آپ دی تری سے بتا سکتے ہیں دیکھئے ہماری کنڈلی کا جو تیسرا بھاو ہوتا ہے تین ساتھوہ جو ہوتا ہے یہ کنڈلی کے جو ہوتے ہیں یہ کام کون ہوتے ہیں کام ترکون کا پرثم بھاو جو ہوتا ہے وہ تیسرا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی کام بھاونا کو درش آتے ہیں تیسرا بھاو کام ترکون کا جو ہوتا ہے وہ پرثم بھاو ہوتا ہے آپ کی برث چارٹ میں کہ یہ رادے رادے یہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم تیسے دھا سے کام بھاونا دیکھتے ہیں ساتھ میں بھاؤ سے بھی کام بھاؤ نہ دیکھتے ہیں ابھی میں سے بھی بھاؤ کی نہیں بات کر رہا ہوں یہاں پہ تیسرے بھاؤ کی بات کر رہا ہوں تیسرا بھاؤ جو ہوتا ہے کام کا پرثم بھاؤ ہوتا ہے اس کو ہم کامنا ترکون بھی کہہ سکتے ہیں تو کامنا ترکون ہے اور ایک پیڑت درشکون ایسی کامنا اتپن کرتا ہے کہ انسان کو اپراکتک ہونا پڑتا ہے جو کی ساماجک روپ سے ماننے نہیں ہوتا تو وہ کونسا یونکرشن ہیں جن کی ایکٹیوٹی اپراکتک روپ سے آپ کرتے ہیں گلت طریقے سے ریلیشنشپ بناتے ہیں اور اس میں گلت چیزیں جو ہیں وہ ہر طریقے سے اپلپت ہوتی ہیں مطلب آپ کی سپاؤز آپ کے پتی پتنی آپ سے سیٹسفائیڈ نہ ہو گلت طریقے سے رومانس کرنے میں فیزیکل ریلیشنشپ بنانے میں وہ آپ پراکتک ہے تو نیم کیا ہے نیم دیکھئے اگر آپ کے دی طریقہ لگن اشب گرہو دوارہ پیڑی تو مطلب یہاں پہ جو لگن کا مالک ہے وہ راہو کی تو بیٹھے ہو شنی بیٹھے ہو یا لگن کا مالک چھائے آٹھ بارہ میں چلا جائے یا لگن کا مالک آپ کے نیچ کا بیٹھ جائے یا پھر لگن کا مالک آپ کے جن کنڈلی میں آست ہو تو بھائی یہ ایک پیڑا دکھاتا ہے آپ کے دی طریقے لگن کا یا پھر لگن کا مالک ایسے کسی بھی گھر پہ بیٹھا ہو کہ اس طرف بھی کنڈلی کے دونوں سائیڈ پاپ گئی گھرہ بیٹھے ہو تو پاپ کتری میں پھر چائے صوف گرہوں کا پربھاؤ نہ ہو تو وہ ایک پیڑا کا اولیک یہاں پہ کرواتا ہے اس چیز کو نوٹ کر لیچے اگزامپل اگر آپ چاہیں تو اگر میں کہنا چاہوں یہ تو مالیچ یہ آپ کا یہاں پہ پانچ نمبر لکھا ہوا ہے تو آپ کیا بنتے ہیں سنگراشی کے بن جاتے ہیں سوریس کا مالک ہوتا ہے اور مالیچ یہ سوری دیو آپ کی کنڈلی میں چھٹے بھاؤں میں راہو کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یا پھر کیتو کے ساتھ بیٹھ جائیں تو یہاں پہ امووسیہ دوش بیٹھ گیا سوری دیو آپ کی کنڈلی کے آٹھوے بھاؤں میں شنی دیو کے ساتھ بیٹھ جائیں یا باروے بھاؤں میں بیٹھ جائیں کہیں بھی انچھائی آر پارہ میں ایسی یوتی بنیں ان دوروں میں سے کوئی ایک بھی تو سوری آپ کا پیڑیت کہا جاتا ہے یا پھر سوری کے ایک طرف کیتو بیٹھا ہو ایک طرف شنی دیو بیٹھے ہو پاپ گرہوں کا پرباہ ہو 6-8-12 کے مالک دونوں گرہ بیٹھے ہو تو پاپ کتری میں فسا ہو تو بھی یہ پاپ کتری میں آئے گا اور اب پراکرتک طریقے سے آپ کا ریلیشنشپ بنتا ہوا دکھے گا اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے ساتھی ساتھ نہیں آپ پڑھ پاتے کچھ سمسیہ آ رہی ہے پرسنل ایڈوائز چاہیے تو آپ ہمیں ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ سے اور ایپ کے طور بھی ہم سے آپ سمپر کر سکتے ہیں فری کے انیلیسز کے لیے آپ انسٹاگرام پر 4-5-3 درشاہ کر دیجئے اور فالو بھی کر دیجئے آپ کو بھی فائدہ ہونے والا ہے اور چینل کو دیکھیں جب لائک کرتے ہیں تو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل جرور ہون کیا کیجئے کیونکہ آپ کو پتا نہیں لگ پاتا کہ لیٹرک ویڈیو کا باہر رہی ہے آئیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم شکر دیو کو دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے جو ڈی 3 تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے پتا ہو کا شکر کیا ہوتا ہے شکر جو ہوتا ہے ہماری اچھاؤں وہ کامکتا کا کارکتا ہے تو یہ ہماری کامک پرویجیتی جو ہوتی ہے اس کا سیکچول جو ریلیشن پیڑیط ہے پاپ کتری میں ہے چھٹے بھاو میں بیٹھا ہے آٹھویں بھاو میں بیٹھا ہے شب نہیں ہے راہو کیتو شنی کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے نیچ کا ہو کر بیٹھا ہوا ہے deveni Chris یا شکر کنگی میں کسی بھی بھاو میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دونوں طرف پاپ کتری پاپ گرہوں کا پر MMA اچھے آٹھ پارا کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں تو شکر کو ہم وہاں پہ پیڑیت ہی کہیں گے اور یہ اپراکتک طریقے سے آپ کو ریلیشنشپ دے گا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سیمپل لوجک ہے کنفیوز ہونے کی نہیں شکر خراب ہے دی تھری کا لگن کا مالی خراب ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کا جو ریلیشنشپ ہوگا جو کامنا ریلیشنشپ ہوگا یونکرشن ہوگا اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں اس پہ جو بھامنا ہوگی وہ کبھی نہ کہیں کئی بار وہ صحیح ہوتے ہوئے بھی آگے چل کر خراب ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ اجاز دیجئے جائے شنی دیو شبرا